چھوٹا تھا سوال کہ پاور فلو فرام سننگ انڈ ٹو ریسیونگ انڈ جو ہے اس کا فارمولا کیا ہے اور میکسیم پاور کب فلو ہو سکتی ہے میکسیم پاور جب ہم کہتے ہیں تو ایکٹیو پاور ایکٹیو پاور وات کلو وات میکا وات ناٹ در ایکٹیو تو فارمولا بڑا سادہ ہے میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا جس میں سلائٹ بھی شو کروں گا لیکن یہ انٹریو کے لئے ہے تو اگر آپ پورا اس میں سمجھ جائیں گے تو اچھا ہے فارمولا یہ ہے کہ پاور is equal to جو بھی ہے پاور is equal to e square sin delta divided by z اگر سن لیں پاور is equal to e square sin delta divided by z تو اب دیکھیں کہ یہ فارمولا میں نیچے تو z آ رہا ہے امپیڈنس آ رہا ہے اور اوپر ہے e square sin delta اب اس کو دوسری طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں سمپل بے میں کہ e s sending and voltage multiplied by receiving and voltage e r sin delta divided by z ایسے بھی لکھا ہوتا ہے لیکن یہ assume یہ کر لیتے ہیں کہ receiving and sending and میں voltage drop بہت کم ہے minimum ہے تو assume یہ کرتے ہیں کہ e s is equal to e v اور فارمولی کی شیف بن جاتی ہے e square sin delta divided by z یہ پاور کی equation ہو گئی اب اگر پوچھیں کوئی آپ سے سیدھا پوچھیں کہ یہ ہے اچھا when will the maximum power will flow through the transmission line تو اگر آپ کو میں تھوڑی بھی یاد ہے trigonometry تو آپ کو پتا ہے جب sin delta 1 ہو جائے گا sin delta کی maximum value 1 ہوتی ہے اور minimum 0 ہوتی ہے اس کا مطلب ہے delta کا angle جب 90 ڈگری ہو جائے گا یعنی بس بار کے درمیان میں angle یا spinning end and voltage and receiving end کے voltage کے درمیان میں فرق 90 ڈگری کا ہو جائے گا 90 ڈگری کا ہو جائے گا تو maximum power will flow یعنی p max کی equation ہو گئی simple e square divided by z p max is equal to e square divided by z impedance تو دیکھیں کتنی simple equation ہے آپ یاد کر سکتے ہیں انٹرویو میں فوراں بتا سکتے ہیں اور بہت important information ہے میرے حساب سے تو کہ عام طور پر یہ پتا نہیں ہوتی ہمارے engineers کو کہ اتنی simple equation ہے میں اس کی slides بنا کر کے ویڈیو ڈالوں گا جس میں کہ میں آپ کو پورے vector بنا کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کیسے یہ ممکن ہوا اور یہ کس طرح ڈرائی ہوا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ